مفتی عبدالقوی سے مفتی کا عزاز واپس سلیا گیا ملتان میں مفتی عبدالقوی کے چچا عبدالواحر ندیم کی پریس کانفرنس کہا کہ عبدالقوی کو لوگوں نے استعمال کیا وہ سازش کو نہ سمجھ پائے ہم نے عبدالقوی سے موبائل لے لیے ہیں ان کا ذہنی علاج کرایا جا رہا ہے عبدالقوی کے ذاتی معالج حافظ عبدالقوی نے کہا کہ قوی کی سوچ ان کے کنٹرول سے نکل گئی ہے اور جنوبی پنجاب میں روان سال کی چوری کی سب سے بڑی واردات گزشتہ روز چشتیاں مہار شریف میں چور زمیدار اتفاق احمد کے گھر سے ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ مالیت کا سامان لے اڑے داکو ایک سو سنتالیس تولیس سونہ تین کلو چاندی پینکس لاکھ کی کار لے کر نو دو گیارہ ہو گئے زمیدار اتفاق احمد نے کہا داکو نے مجھے اور اہل خانہ کو یہ غمال بنائے رکھا